میرا بچہ مجھے دے دو میری گود نہ اوجاڑو ہسپتال میں پیدائشی بچے کی جگہ گڑا رکھ دیا گیا جانئے واقعہ کہاں پیش آیا ماں کے محبت بچوں کے لیے لا سوال ہے اور پھر پیدائشی بچے سے تو زیادہ لگاؤ ہوتا ہے ہسپتال میں جب برچان نرسری میں ہوتا ہے تو ماں کو بے چینی رہتی ہے کب بچہ وہاں سے آئے گا اور میں اس کو گود ملوں گی جب بچے آ جاتے ہیں تو ماں کا دل سکون میں آ جاتا ہے لیکن کچھ ماں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا انتظار طویل انتظار بن جاتا ہے اور وہ بچے کو گود میں لینے کے لیے ترست آتی ہیں بلکل ایسا ہی معاملہ راول پنڈی میں پیش آیا جہاں ہولی فیملی ہسپتال میں قدرت نامی خاتون کے ہاں ایک پری میچور بچے کی پیدائش ہوئی جس کی حالت کچھ سنجیدہ تھی اس کو نرسری میں رکھا گیا لیکن کوئی نامعلوم فرد بچے کو اغوا کر کے اس کی جگہ گڑے کو رکھ کر چلا گیا بچے کے والد شاہد کا کہنا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں سنا یہ ہسپتال انتظامیہ کی نا اہلی ہے میں ان کے خلاف کیس کروں گا اگر میرا بچہ وہاں سے واپس نہ ملا تو والدین کا کہنا ہے کہ میں نے صبح نو بجے بچے کو دودھ پلایا نرسری میں ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے دور تھا نرسری میں ہی نامعلوم ملسم نے میرے بچے کو اغوا کر کے بیٹ پر گڑا رکھ دیا میں درخواست کرتی ہوں میرا بچہ واپس لا دو میری گود نہ اجاڑو میں نے بہت انتظار کے بعد اولاد دیکھی ہے ہسپتال انتظامیہ کیا کہنا ہے بچے کی حالت سیریس ہے میں بھی ایک ماں ہوں اس تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں ہمیں پوری امید ہے ہم بچے کو جلد ہی باسیاب کرا لیں گے ہم نے فرائض سے غفلت بدتنے پر ڈیوٹی پر موجود چھے ملازمین کو بھی معتل کر دیا ہے مزید انفرمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اے نیوز چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں